اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے گا کہ آج زوار بھائی اپنے سٹوڈیو میں نہیں آئے اور بلکل جی آج میں اپنے انڈرائیڈ سے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی میں شوروم سے واپس آیا تو کافی دنوں سے آپ لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے واتس ایپ بھی آ رہے تھے جو ایک نیو نیوز چلی ہوئی ہے سزوکی بولان کے بارے میں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ زوار بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ سزوکی بولان جو ہے یہ کب نیو موڈل لانچ ہوگا کیونکہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سزوکی بولان جو ہے اس کو سزوکی کمپنی بند کر رہی ہے اور اس کی جگہ بالکل جیسے آپ ایک سزوکی ایوری دیکھتے ہونا جو جیپنیز ہے اس طرز کا جو ہے وہ بولان پاکستان کے اندر لانچ کر سکتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جو ہے اس کے اندر جسٹ ایسی جو ہے انسٹال کریں گے باقی یہی بولان ہوگا تو جہاں تک میں نے سرچ کی کیونکہ جب آپ لوگوں کے بہت زیادہ کومنٹس اور واتس ایپ آ رہے تھے تو میں نے سزوکی کے مختلف ڈیلرشپ پر کال کی اور ساتھ میں جو بھی ذرائے تھے تو میں نے وہاں سے سٹیل انفرمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی تاکہ آپ کو بھی ایک سٹیل انفرمیشن دے سکوں تو بھائی پہلی بات میں آپ کو بتاتا جو آئی تنک آپ کو یاد ہوگا دوہزر بارہ میں یا تیرہ میں سزوکی کے کچھ موڈل آئے تھے جن کے اندر ایسی انسٹال تھا آپ لوگ خود سوچیں کہ آٹھ سو سی سی کی گاڑی اور اس کا کیبن جو ہے وہ سیون سیٹر ہے اس کے اندر ایسی بری طرح ناکام ہوا تھا اور اس لیے سزوکی نے ایسی کو نکال کے سمجھو کہ پھینک دیا ٹھیک ہے تو سزوکی مہران بھی آٹھ سو سی سی انجن ہے سزوکی بولان بھی آٹھ سو سی سی انجن ہے تو سزوکی مہران میں آپ دیکھتے ہیں جو ایسی کا حال ہوتا ہے اگر فورٹی پلاس ٹیمپریچر ہو میرے خیال میں تھرٹی فائی پلاس بھی ہو تو وہ کولنگ جو ہوتی ہے وہ نام کی ہوتی ہے تو بولان کے اندر اگر آٹھ سو سی سی انجن میں وہ ایسی دیں گے تو میرے خیال میں کمپنی کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گی پہلے انہوں نے اس چیز کو چیک کیا اور ایسی بولان کے اندر بری طرح ناکام ہوا اور کچھ لوگ خود بھی لگوا لیتے ہیں آفٹار مرکیٹ ایسی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جسٹ نام کا ایسی ہوتا ہے اچھا اب ایک اور بات کہ سزوکی ایوری جیسا وہ لانچ کرنے والے ہیں تو جہاں جہاں ڈیلرشپ پر میری بات ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ جی اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی سٹیل نیوز نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ کمپنی نے جسٹ جو ہے ایک تجویز دیا ہے کہ ہم بولان کی جگہ کوئی نیو موڈل لانچ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایسی والا بولان دیں گے یا سزوکی ایوری جیسی گاڑی جو ہے پاکستان میں بولان کی جگہ لانچ کریں گے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہی پرانا رہے گا اب یہاں پر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے جیسے آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یوٹیوب پر بیٹھ کر کچھ لوگ تھامنی لگایا ہے کہ جی لانچ ہو گیا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایم جی تری لانچ ہو گئی ہے میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ جسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ پتہ نہیں ان کو ایسے جھوٹے ویو لے کے کیا ملتا ہے ایم جی تری جی دس لاکھ میں آٹھ سو سی سی اور اس طرح کے آج تک ایم جی تری نہیں ہے بہرحال اب جو بھی آپ لوگ کوئی نیوز دیکھتے ہو یوٹیوب کے اوپر یا کہیں پر بھی تو اس کے اندر کوئی بھی آپ کو سٹیل نیوز ابھی تک نہیں ملے گی میں نے آپ کو بتا دی آٹھ سو سی سی میں جو ہے ایسی ناکام ہے بلکل بری طرح فیل ہوگا اور ہوا ہے پہلے تجربہ کی ہے ہاں اگر سوزوکی بولان کے اندر وہ انجن کی جو حاس پاور ہیں اس کو انکریز کرتے ہیں آٹھ سو سی سی کے جگہ وہ جو ہے انجن کے سی سی بڑھا دیتے ہیں ہزار یا بارہ سو تک لے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو ایسی کی پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پر ایک نقصان یہ ہوگا کہ اگر ہزار سی سی پلس میں وہ لے کر آتے ہیں بولان تو ٹیکس اس کے اوپر زیادہ ہوگا پھر لائف ٹیم والا چکر بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی پرائس بھی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اگر اس کے اندر جسٹو ایسی انسٹال کرتے ہیں اگر وہ بلکل اس کو بند کر کے اس کی جگہ ایوری لے کر آتے ہیں تو وہ بھی کافی جو ہے کوسٹلی ہوگا میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے آپ کو بارہ یا تیرہ لاکھ روپے میں سزوکی ایوری جیسا جو ہے پاکستان کے اندر کوئی بولان جو ہے پاکستان کے اندر لانچ کر اور آپ کو بارہ تیرہ لاکھ روپے میں ملے تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی پرانا بولان ہے تو اس چکر میں نہ سیل کرنا کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جی لانچ ہو گیا یہ ہونے والا ہے اور آپ اپنے پہلے بولان کو بھی سستے داموں بیچ دیں اور پھر جب چوک گئی ہیں چڑیاں کھیت پھر میم برسا تو کس کام کا میری باتیں ہوتی ہیں بلکل کھری کھری کوئی فیلحال کمپنی نے جو ہے سٹیل نیوز نہیں دیا کہ ہم کون سا لانچ کرنے والے ہیں جسٹ کمپنی کے اندر جو ہے یہ ایک سمجھیں کہ جس طرح ایک میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات بولی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے آنے والے وقتوں میں بولان کی جگہ ہم کوئی نیو موڈل لے کر آئے اور اس ساتھ میں راوی جو ہے وہ بھی چینج ہوگا تو یہ آپ کو انفرمیشن دینی تھی کہ فیلحال کہیں سے بھی کوئی سٹیل نیوز نہیں آ رہی کوئی کہتے ہیں کہ یہی رہے گا کوئی کہتے ہیں کہ ایوری آئے گا اس کی جگہ جو جیپنیز آپ دیکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جسٹ ایسی انسٹال ہوگا اگر ایسی انسٹال ہوگا تو میری بات لکھ لیں کہ پھر انجن کی جو پاور ہے وہ بڑھا نہیں ہوگی اگر وہ ایوری کے طرز کلاتے ہیں تو پھر پرائسز زیادہ ہوں گی تو اگر کوئی نیو موڈل لانچ ہوتا بھی ہے تو وہ دو ایسی کی میڈ میں ہوگا یہ جتنی بھی نیوز ہیں یہ جسٹ ایک سمجھیں کہ ایک افواہ ہے اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے اگر وہ آٹھ سو سیسی انجن میں آپ کو ایسی دیتے ہیں تو بھائی وہ آپ سے بس پیسے لے رہے ہیں وہ ایسی کسی کام کا نہیں ہوگا یہ ایک میرے پاس انفارمیشن تھی جہاں تک میں نے مختلف ڈیلرشپ پر اس چیز کی معلومات لیا تو مجھے یہی بتایا گیا کہ فیلحال ہمارے پاس کوئی کانفارم نیوز نہیں ہے لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آٹھ سو سیسی بولان کے اندر ایسی ورکنگ کرے گا نہیں کرے گا یہ میرا اپنینین ہے آپ نے اپنینین دینا ہے اگر وہ ایوری جیسا جس طرح سوزوکی ایوری ہے بلکل سیم اس جیسی گاڑی پاکستان کے اندر لانچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان میں ان حالات میں لانچ کریں گے یہ ڈالر کی پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں دن بڑھ رہی ہیں تو فیلحال دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے جب کوئی سوزوکی کی طرح سے افیشلی نیوز آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ کو ہر اچھے چینل پر یہ نیوز دی جائے گی تو فیلحال آپ اسی بولان پر گزارا کریں ایسی کے چکر میں پھر یہ نہ ہو کہ انڈر پاور ہو جائے اور نہ رہے بانس نہ بجیں گی بانسریوں والی بات نہ ہو جائے تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن دینی تھی ویڈیو پسند آئی تھی اس کو لائک اور شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ